نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دیکھ دوستو شہباز حکومت کی الٹی گنتوی شروع ہو گئی ہے ناز چاہتے ہوئے بھی شہباز شریف اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو حکومت چھوڑنی پڑ گئی ہے اور اس وقت خبر یہ دینا چاہتے ہیں کہ بیس سیٹوں پر انتخابات ہو رہے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کو کامجابی کے لیے بارہ نشیستیں چاہیں اگر وہ وزارت اعلیٰ کا منصب چاہتے ہیں اور اس کو اس زمن میں دیکھیں کہ پنجاب اگر نون لیگ کے ہاتھ سے نکل گئی تو سمجھنے کے قومی اسمبلی سے بھی نون لیگ فارغ ہو جائے گی کیونکہ مستقبل میں یہ نون لیگ کے لیے مشکلات ہو سکتی ہیں نون لیگ کو ان بیس میں سے نو نشیستیں جیتنی ہیں ڈو اور ڈائی کی سیچویشن ہو چکی ہے تمام سروے تحریک انصاف کے حق میں ہیں اگر پھر بھی پی ٹی آئی شکست کھا گئی تو سمجھ لیں دھاندی نہیں بلکہ دھاندلا ہوا ہے دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ لوگ آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں مگر اب تحریک انصاف ووٹ لینا چاہتی بھی ہے کہ نہیں آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے تو اس کو ہم سمجھا دیتے ہیں اگر دیکھیں کہ لوگ پی ٹی آئی کے بیانیے سے محبت کرتے ہیں اس کو مانتے ہیں مگر کیا پی ٹی آئی کے امیدبار یا ان کے ورکرز اتنا کر لیں گے کہ ان کو ووٹ والے دن گھروں سے نکال کر ووٹنگ کے لیے پولنگ سٹیشن لے آئیں اور ان کے پولنگ بوٹس پر پہنچنے سے ہی تبدیلی آئے گی لیکن عمران خان نے بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سلسلہ شروع کر دیا ہے جیسے عمران خان نے لاہور کے چاروں حلقوں میں کامیاب کنونشن کیے اس کے مقابلے میں مریم نواز اپنے حلقے میں پہنچی ہوئی تھی مگر وہ کہتی ہیں کہ وہ پاکستان کی بیٹی ہے مگر محلے والا جلسہ بھی بھر نہیں سکتی علیم خان شیب صدیقی نے جانوارلی اچھا سٹیج اچھی لائٹ اچھی کرسیاں بریانی اور کھانا پی نہ کر سکتے ہیں لوگ کھینچ کر نہیں دائے جا سکتے اب عمران خان نے آٹھ جولائی کو خوش شاب جانا ہے اس کے علاوہ تمام حلقوں میں وہ جائیں گے ہم آپ کو بتا دیں کہ ماحول بن چکا ہے کہ جیت کا مگر جیتنے کے لیے باقی محنتیں پی ٹی آئی کی آخری دن ہونی ہیں مریم نواز کہتی ہیں کہ لوٹے وہ ہوتے ہیں جو اپوزیشن کو چھوڑ کر حکومت میں چاہتے ہیں اس کا مطلب حکومت کے لوگ چھوڑ کر جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگ نون لیگ کے اندر اپنا مستقبل نہیں دیکھ پا رہے ہیں یعنی عوام ان کو ووٹ نہیں دے گی اور لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم یہ خبر بریک کر رہے ہیں جس حلقے میں مریم نواز گئی ہوئی تھی اس میں لڑائی ہوئی ہے لڑائی ہوئی نون لیگ اور علیم خان کے حامیوں کے دردیان اور اب لاہور میں علیم خان کی ٹھکائی ہونا بڑی خبر ہے آپ کہیں گے کیسے وہاں پر نون لیگ کے ووٹرز نے علیم خان کے لیے لوٹے کے نعرے لگائی جب لوٹے کے نعرے لگائے تو جس کے بعد بڑی دلچسپ صورتحال پیرا ہو گئی دفتر دینے کو کہا جا رہا ہے یعنی علیم خان اس وقت پیسہ پھینک رہے ہیں مگر ان کو ابھی تک خاص کامجابی نہیں مل رہی ہے اب اسی حلقے سے خبر ہے پی پی ایک سو اٹھاون سے جہاں سے میاں اکرم عثمان پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہیں یہاں پر غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس حلقے سے جیت جائے گی ایم پی اے کے سابق امیدوار نون لیگ کے سابق ایم پی اے بھی رہے ہیں نیا محمد اسحاب انہوں نے نون لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی اور پاکستان تحریک انصاف کی حمایت کرنے کا نہ صرف اعلان کیا جو اس بات کا ثبوت ہے شعیب صدیقی اور اس کے علاوہ علیم خان ہیں وہ سرطور کوشش بھی کر لیں کہ وہ یہ حلقہ جیت نہیں پائیں گے اس حلقے کے اندر لاہور کے چار حلقوں کا سرفی یہ بتا رہا ہے کہ پچپن فیصد لوگ تحریک انصاف کو وور دینا چاہتے ہیں اب ایک اور بات بتا دیں جو کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچے وہ اب فوج کو تحریک انصاف کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں چند روز پہلے قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا تھا جس میں جرنل فیض حمید آرمی چیف اور دیگر شامل تھے اب کل پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ سیشن بولایا گیا جو دن تین بجے ہونے جا رہا ہے اس کے اندر ہوگا کیا قومی سلامتی کے امور ہوں گے امکان یہ ہے کہ جرنل فیض حمید بھی شامل ہوں گے وہ بریف کریں گے کیونکہ ٹی ٹی پی کے امور ہیں اب یہ اپنی نالائقی سے چھپانا چاہتے ہیں اپنی غیر مقبولیت سے بچنا چاہتے ہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آرمی چیف اور فوج حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ فوج تو ہمیشہ حکومت کے ساتھ ہوتی ہے عمران خان نے بھی کہہ دیا کہ طاقت بھی آپ کے ساتھ ہے اس حکومت کو ایمپائر بھی ان کے ساتھ اب ذرا ایک اور خبر سن لیں اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پورا پریپوگینڈا کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے معافی مانگ لی ہے جس میں خواجہ آصف نے بھی کہا کہ ہمارے شواہد ہیں ڈونلڈ نے کال کی ہوگی یا ویڈسپ کیا ہوگا بندہ پوچھے ان سے کہ آپ نے اسلام آباد کا جلسہ نہیں دیکھا وہ کھل کر بات کر رہے ہیں آڈیوز ویڈیوز اور منشیات کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا خواجہ آصف عادتاً جھوٹ بولتے ہیں عمران خان کے ترجمان نے کہہ دیا کہ نہ ہی کبھی کوئی ایسا رابطہ ہوا ہے نہ ہی کوئی کوشش خواجہ آصف نفسیاتی مریض بن چکے ہیں ان کو عادت ہے ایسی باتیں کرنے کی یہ باتیں فواد چوہدری نے کی اس کا مطلب یہ ہے اب نون لیگ کو کوئی اور فلم چلانی ہوگی یہ فلم بھی فلاپ ہو گئی ہے دوستو اب جاتے جاتے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی نائب صادر مریم نواز کا کہنا ہے عمران خان پنجاب کا سب سے بڑا دشمن ہے عمران خان کو سب سے بڑا دشمن قرار دیا سترہ جولائی کو پنجاب کی ترقی کی جنگ جیتنا ہے یہ مجھ پر ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکا اور اس کی اہلیہ کی آڈیو سامنے آ گئی ہے لاہور میں پنجاب اسیمبلی کے حلقہ پی پی ایک سو ستر میں ویلینشیا چوک پر انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ منی گالا گینگ نے بے دردی کے ساتھ پنجاب کے خزانے پر غدر مچایا آج حمزہ شہباس نے اعلان کیا ہے کہ سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والوں پر بل نہیں آئے گا پچھتر سال میں کیا کبھی ایسا ہوا کہ بجلی استعمال کریں اور مہینے کے آخر میں بل بھی نہ دینا پڑے مریم نواز کا کہنا تھا کہ میرا بس چلے تو سب کچھ آپ کے سامنے لاکر ڈال دوں پچھلے چار سال میں فتنہ خان کے امیر دوستوں کو نوازہ جاتا رہا خزانہ خالی ہے اس کے باوجود شہباس شریف نے یوٹیلیٹی سٹور پر سبسیڈی دی ہے ہمیں آئے ابھی دھائی ماہ ہوئے ہیں ہماری کوشش ہے غریب کا چلہا جلتا رہے نائب صادر نون لیگ کا کہنا تھا کہ لوگوں کو یہ غدار کہتا رہا اور آج اس کی اہلیہ کی آڈیو سامنے آگئی کہتی ہیں مجھ پر یا فرہ گوگی پر کوئی الزام لگائے اس سب کا جواب غدار دینا مجھ پر ایک بھی الزام ثابت نہیں کر سکا اور اس کی اہلیہ کی آڈیو آگئی نواز شریف پر الزامات لگے لیکن ایک بھی ثابت نہیں ہوا نواز شریف نے سی پیک بنایا عمران خان نے جی پیک بنایا یعنی گوگی پنکی اکنومک کوریٹو ان کا کہنا تھا پاکستان کی سیاست کا پالہ ایسے شخص سے پڑ گیا ہے جو سب سے بڑا فتنہ ہے تاریخ کا سب سے بڑا ڈراما خط سازش کے پیچھے لوگوں کو لگایا دن راج جلسوں میں ڈونلڈ کو بدنام کرتا رہا اور دو دن پہلے اپنے اہدے دار کو امریکہ میں ڈونلڈ کے پاس پھیجا کہ غلطی ہو گئی معاف کر دو یہ مزاک اس نے ہمارے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہے مگر اتنی اوچھی اور گھٹیا حرکتیں کیا کرنی چاہیں عمران خان نے ان سب کی محنت پر پانی پھیر دیا اب دیکھیں ادم اعتماد والے دن قاسم سوری والا معاملہ نہ ہوتا تو اس کے بعد عدالت میں چیزیں ہوئیں اس کے بعد بہالی ہوئیں اس دوران کتنا کچھ بے نکاب ہوا ایسے ایسے چہرے بے نکاب ہوئے جو پردوں میں بیٹھے عمران خان نے کوئی قصر نہیں چھوئے یہ بڑا کام عمران خان نے کیا اب دیکھئے گا کہ ہو گیا کیا ایک تو یہ کہ پورا پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں اب ظاہری بات ہے کہ نون لیگ کو جیتنے کے لیے دھاندلی کرنی پڑے گی عوام پہلے ہی ان پر تپی ہوئی ہے بددوائیں دے رہی ہے شہباز شریف خود کہہ رہے ہیں کہ لوگ ان کو بددوائیں دے رہے ہیں اور اگر بددوائیں دے رہے ہیں تو ان کو پھر پسند کون کرے گا یہ ایک سادہ سا سوال عمران خان نے سوچ سمجھ کر فیصلے کی ہے جو صورتحال اگرے مرحلے میں پیدا ہوگی وہ پریشر بلڈ اپ کرنے کے بعد کی ہوگی عمران خان نے کافی معاملات چودری پرویز الہی سے طے کر لی انہوں نے کہا کہ آپ پسیدہ الہ بن جائیں اور اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دیں جس کے بعد اپنا مقصد حاصل کو جائے گا اگر عمران خان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جتنا بڑا مسئلہ اور مسائل ہوں وہ اتنے ہی بڑے اور بہتر انداز میں سامنے آتے ہیں اب وہ شعور دے چکے ہیں عوام پر اس کے بعد نون بیگ والے یا پی ڈی ایم والے جتنی مرضی پیڈ کمپین چلیں وہ اب عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مل سکے شکریہ